موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایل سی پیشاور کیٹ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے گرافک ڈیزائننگ کورس کے بارے میں یہ ہمارے پاس ایک سبجک ہے ایل سی پارٹو کا ایک سبجک ہے اس کا نام ہے گرافک ڈیزائننگ کورس اس کلاس میں ہم گرافک ڈیزائننگ کی حوالے سے ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ہم کچھ نہ کوئی تیوری پر فوکس کریں گے کیونکہ ہمارے پاس تیوری بوری اپورٹن ہے پیپر کے لئے اور اس کے پار ہم کرٹیکل پر زیادہ فوکس کریں گے تو آج ہم سٹارٹ کریں گے گرافک ڈیزائننگ سوال ہے ہمارے پاس what is Graphic Designing Graphic Designing ہے گیا اس کا definition میں نے کہا ہے Graphic Designing is a process of visual communication and problem solving through the use of typograph, space, image and color Graphic Designing ہمارے پاس ایک عمل ہے جو ویجول کمیونکیشن کرتا ہے مثال جو ویجول کمیونکیشن کا مطلب ہے تصویروں کے ذریعے یا گرافک کے ذریعے کسی کے ساتھ باتے کرنا، تبو کرنا، باتچیت کرنا تو اس کو ویجول کمیونکیشن کہا جاتا ہے and problem solving یہ ہمارے problem کو بھی solve کرتا ہے through the use of typograph, space, image and color یہ ہمارے پاس Graphic Designing Graphic Designing ہمارے پاس کیا ہے is the process of visual communication and problem solving through the use of typograph and space, image and color یہ شورٹس دیفنیشن میں لکھا ہے ایک سلایڈ ہمارے پاس ہے اگر آپ Graphic Designing سے اگر آپ Graphic Designing کر لیں تو آپ اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں مثلا آپ اس میں Holding Sideboard بنا سکتے ہیں اس Holding Sideboard میں اگر آپ دیکھ لیں اس میں text بھی available ہے typograph بھی ہے typograph بھی ہے images بھی ہے ساتھ ساتھ میں alignment بھی بلٹی ہے مطلب space بھی برابر ہے اس کو Graphic Designing کہتا ہے اس اس کو کہتے ہیں Visual Communication which is Holding Sideboard کی ازارے آپ اس میں بات بھی باتیں بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کے طرح پہ communication بھی کرتا ہے اور لوگ کو کوئی information بھی ملتا ہے مثلا یہ ہمارے پاس Green Zero کا ایک اپنی ہے اس کا پروڈک ہے یہ لوگ کو Visual کی طرح پہ پیچر کے طرح پہ اپنا ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے اپنا پروڈک کا ایڈپریزمنٹ کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ ایک Holding Sideboard ماناتا ہے اور پھر ایک بڑے ایک جگہ پہ وہ لگاتا ہے جہاں پہ لوگ زیادہ مرتب جاتے ہیں یا آتے ہیں تو وہاں پہ لگاتے ہیں اس کو Holding Sideboard آپ اس سوفٹرے میں مطلب اس کورس میں یہ بڑے بڑے Holding Sideboard بھی آپ ملائیں گے دوسرا ایڈامپل آپ کے پاس ہے Student Card Student Card بھی آپ دیکھ رہے ہیں بھی آپ Graphic Design بھی ملائیں گے اس Student Card بہنوں سے انفارمیشن ہے مثلا یہ جو ہمارا Student ہے یا Student ہے یہ کونسی کالج میں ہے کونسی کلاس میں اس کا نام کیا ہے اس کا فاظت کا نام کیا ہے یہ کہاں سے آتا ہے مثال کے طور پر یہ سارے جبنی بھی انفارمیشن جس میں یہ اس کارڈ میں آپ لوگوں نے ٹائپ کر رہا ہے تیسرا ہمارے پاس ہے visiting Card visiting Card visiting Card بھی آپ اس میں بناتے ہیں visiting Card کا مطلب کیا ہے visiting Card ہم کیوں بناتے ہیں مثال کے طور پر ایک teacher یا اسکول میں ایک professor ہے ہر student کو اپنا ایمیل یا اپنا موبائل نمبر نہیں لے سکتے کاغذ پہ تو بہت مشکل بہت مشکل کا سامنا پڑھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے وہ اپنے لئے visiting Card رہا آتا ہے اس visiting Card کے اوپر سارے information پلائم کرتا ہے مثال اس کا نام اس کا اپنی کہاں پہ teaching کرتا ہے اس کا ایمیل اس کا ایمیل انفارمیشن ضرور ہے ضرور جو information وہ کارڈ پہ لگتا ہے تو اس کو visiting Card کہتا ہے ہر بندے کا اپنا visiting Card مثالا یہاں پہ دیکھیں برگی institute of education اور training یہ ایک کارڈ ہے جس طرح ہجامہ سینٹر جس طرح Microsoft computer academy جان ایکس پلیس ہر ادارے ہر بندے کا اپنا visiting Card ہوتا ہے اس طرح آپ اس ویوٹنگ بناتے ہیں پوستر بنا سکتے ہیں پوستر بنا سکتے ہیں اور براؤشر بنا سکتے ہیں پوپلیٹ براؤشر پوستر میں کیا فرقی ہے ٹھیک ہے پوپلیٹ ہمارے پاس کاغذ ہوتا ہے اور یہ ایک بندہ ہوتا ہے وہ جگہ پہ کڑا ہوتا ہے مثال جہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور ہر بند وہ کاغذ دیتا ہے پوستر پوستر ہمارے پاس پوستر ہمارے پاس پوستر بڑا ہوتا ہے جہاں ہم دیوالا پہ ہم لگاتے ہیں یا لشکو ٹی پی جہاں لگاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ بڑے ہوتے ہیں اور ہر کسی کو نہیں دے سکتے ہیں یہ اس کو پوستر کہا جاتا ہے یہ ہمارے پاس بروشن ہمارے پاس ایک خاص بندے کے پاس پوستائی جہاں پہ انفارمیشن دیتا ہے کسی کورس کے بارے میں مثالاً ایک بند آئے جوب کرتا ہے ایک فارمیشن آفیسر اور اسٹومڈٹ اپنے مطبّ کورس کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے تو جو بندہ انفارمیشن دیتا ہے اس کے پاس ایک آغتا ہے جس کا نام ہے بروشن ہے اور اس کے اوپر اسٹومڈٹ کو گائیڈ کرتا ہے اس کو بروشن کھا ہو جاتا ہے مثالاً ایک چار پانچ فرینڈ ہے اور ایک کورس میں انٹرشن کرنا چاہتا ہے تو وہ بندہ جو انفارمیشن آفیسر ہے وہ ایک بروشر لے گا اور اس کے اوپر سب کو ایک فارمیشن دے گا اور پھر ایک سب کو ایک کاغذ دے گا کیوں ہمارے پاس یہ مہنگا ہوتا ہے ہمارے پاس ہر کس کو ہم نہیں دے سکتے تو اس لئے اس کو بروشر کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کلینڈر ہے یہ کلینڈر بھی آپ اس میں بنا سکے ہیں ہر کبنی کا ایک کلینڈر ہوتا ہے آپ نے ایٹورائزمن کے لئے بناتے ہیں اور یہ بھی آپ کو روڈ رامے ہیڈا فورا شاب میں ہم بنایں گے اس طرح آپ سیڈی کورٹ بھی بنا سکتے ہیں اس میں آپ سیڈی کورٹ بھی بنا سکتے ہیں انولپ بھی آپ اس میں بنا سکتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے شاپنگ مال بڑے بڑے جو دکان ہیں وہ اپنے لئے ایک شاپر بناتا ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ٹیکسٹ کا اپنے کا نام موبائل نمبر ایڈریس لگاتا ہے کلائنٹ کو اس کے اندر کوئی سامانہ سیڈ کرتا ہے انضار سکو دیتا ہے اس طرح انولپ آپ دیکھیں انولپ ہمارے پاس کانوں پر حمل لیتے ہیں جہاں پر آپ جاپ کرتے ہیں جہاں پر آپ کو سیڈری ملتا ہے تو فارمل طریقے سے آپ کو انولپ کے اندر آپ کو سیڈری دیتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس دیکھا ہے انوٹرائزمنٹ کے لئے انوٹرائزمنٹ بھی ہوتا ہے اس طرح ہمارے پاس کیشٹ ڈیزائنر ہمارے پاس کیشٹ ڈیزائنر ہمارے پاس